بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بکی و وائز کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ملک صاحب طلح کہہ رہا تھا کہ وہ مزید دس دن دوستوں کے ساتھ گزارے گا امرین بیگم نے جبران کے لیے چائے بناتے ہوئے بتایا اسے کہنا تھا کبھی اپنے باپ کو بھی فون کر لیا کرے یا صرف کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ بڑھوانے کے لیے باپ یاد آتا ہے وہ سخت لہجے میں بولے وہ دونوں اس وقت گارڈن میں بیٹھے تھے آپ ہی نے تو اسے اتنی چھوٹ دی ہے کہ وہ ماں باپ کو بھولائے دوستوں میں مگن رہتا ہے امرین بیگم کے شکوا کرنے پر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اپنی کوتائیوں کو میرے ساتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو امرین اولاد کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ تو ضروریات پوری کرنے میں زندگی لگا دیتا ہے سر جھٹک کر وہ چائے پینے لگے تو امرین بیگم نے تعصف سے انہیں دیکھا دعاوں سے اولاد صالح نہیں بنتی ماں اور باپ دونوں کی تربیت اولاد کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے امرین بیگم کے ذہن میں سبرینہ بیگم کا جملہ گونجا تھا وہ دکھ سے مسکرا دی ماں باپ کی حسیت سے وہ ناکام ہو گئے تھے یہ پاؤٹ کیا ہوتا ہے ادینہ آپی ادینہ جو جنت بی بی کے ساتھ پالک صاف کروا رہی تھی فاریا کے سوال پر مڑ کر اسے دیکھا گھر میں داخل ہوتا نومان بھی اس کی بات سن چکا تھا فاریا سلیمہ آنٹی کی بدک کیسے بولتی ہے بھلا نومان کے سوال پر وہ ایکسائٹڈ ہوتی ہوتھوں کو گول کرتی جیسے ہی آواز نکالنے لگی نومان نے روک دیا اسے کہتے ہیں پاؤٹ نومان نے کہا تو فاریا نے مو بنایا بدک جیسا مو بنانے کو پاؤٹ کہتے ہیں اس کے بگڑے مو کے ساتھ پوچھنے پر ادینہ اور نومان کو کہہ کہا پورے گھر میں گونجا تھا کمرے میں بیٹھے درید نے بھی ان کی ہنسی سونی تھی اسے فیشن کہتے ہیں جو لڑکیوں نے پتک سے سیکھا ہے نومان کی سمجھداری سے کہنے پر اسے فیشن کہتے ہیں جو لڑکیوں نے پتک سے سیکھا ہے نومان کے سمجھداری سے کہنے پر فاریا اسے زبان دکھاتی ادینہ کے پاس آگئی یہ ویڈیو میں دیکھیں یہ کہہ رہی تھی پاؤٹ بنائیں یہ تو پتک نہیں لگ رہی فاریا نے معصومیت سے پوچھا یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے یہ تو مصنوعی کیوٹنیس کے لیے کیا جاتا ہے بلکہ فاریا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کیوٹ ہے ادینہ کے تعریف کرنے پر وہ چھمپی استغفراللہ نومان کان کو ہاتھ لگاتا درید کے کمرے میں چلا گیا جبکہ جنت بی بی مسکرائی تھی یہ میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تو اسے میں نے گنجا کر دینا تھا فاریا اونچا اونچا بولتی تھی مقصد صرف نومان کو سنانا تھا جبکہ اندر کمرے میں درید کے گھورنے نے نومان کو جوابی کا روائی سے باز رکھا تھا آپ ہی کسی ایڈیٹ کی کال آ رہی ہے فاریا کے حیرانی سے بتانے پر ادینہ کے ہاتھ رکے اس نے فاریا سے فون لے کر یس کا بٹن پریس کر کے فون کان سے لگایا جی جانتی ہوں آپ لوکیشن سینڈ کر دیں میں خود آ جاؤں گی وہاں ادینہ نے کہہ کر فون بند کیا تو جنت بی بی اور فاریا اس کی جانب دیکھ رہی تھی آپ میرے لئے دعا کریں گی نا امی کہتی ہیں وہ اللہ سے میرا نصیب مانگ رہی ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے بھی میری امی کی طرح ازمایا جائے گا جنت بی بی کے ہاتھ پکڑتی وہ دکھ سے بولی تو جنت بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اللہ تو بڑا رحیم ہے وہ کبھی اپنے بندوں کو اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ سب بہتر کرے گا ان کے شفقہ سے کہنے پر ادینہ مسکرائی تھی لیکن یہ تو بتائیں یہ ایڈیٹ کون ہے فاریا کی سوئی وہیں اٹکی تھی ہے ایک بتمیز جسے سب سمجھانے کے باوجود بھی کچھ سمجھ نہیں آتا جہاں زیب کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ناغواری آئی تھی میں کل آؤں گی فاریا کے گلے لگتی وہ بولی اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی چلی گئی ہے وہ اب کر لے اپنے موں کے زاویہ ٹھیک نومان نے چہرے پر تناؤ لیے بیٹھے درید پر تنز کیا تو درید نے تکیا اسے مارا مسئلہ کیا ہے تیرا وہ تجھ سے ملنے تھوڑی آتی ہے یا پھر سیریس انداز میں بولتا وہ بیڈ پر چادر کے نیچے سے نظر آتے پھولوں کو دیکھ کر شو ہوا تھا چپ کر جا تُو میرا دماغ خراب نہ کر درید نے چڑتے ہوئے کہا تُو نے اپنی شکل دیکھی ہے پورا لنگور ہے تُو اس کے آگے اور نکھرہ دیکھو جناب کا بیسے پھول تو اچھے ہیں اور کیا خوشبو ہے یار اس پر تنز کے بعد بھی وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا تو کیوں آ رہی ہے وہ جو بار بار یہاں یہاں کوئی لنگور اس کا انتظار نہیں کرتا درید غصے سے بولتے آخر میں درس سے کرہا تو نومان اس کے پاس آیا مزاک کر رہا تھا میں تُو کیوں سیریس لے رہا ہے اس کا پاؤں اہستگی سے صحیح کرتا وہ بولا تو درید نے مو پھیر لیا اب ایسے روٹ تو مت تُو جانتا ہے آج تک ان امیروں نے صرف ہماری غربت کا مزاک اڑایا ہے وہ لڑکی روز یہاں آ کر میری امی اور بہن کو اپنا آدھی بنا رہی ہے نہ جانے کیا مقصد ہے اس کا پہلے ہماری مدد کرنا پھر بار بار گھار آنا اسے پیسے نہیں چاہیے تو کیا چاہیے درید کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نومان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا کال جب وہ آئے گی نا تو کھل کر اس سے بات کر لینا پیسوں کی بات ہوئی تو میں دے دوں گا کال ہی بیسی کھلی ہے میری نومان نے اسے نارمل کرتے ہوئے کہا تیری بائک کا کیا ہوگا پھر درید نے سوال یا نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ایک سال اور تیری پھٹیچر بائک پر گزارک کر لوں گا نومان نے ہستے ہوئے کہا تو درید بھی مسکرا دیا نومان صرف اس کا دوست نہیں تھا بلکہ بچپن سے اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھی تھا نومان جیسا دوست پا کر وہ آسودہ سا مسکرایا تھا یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا لگا ہے جہازیب جو پہلے ہی عدینہ کی ڈریسنگ دیکھ کر حیران ہوا تھا اس کے ہاتھ پر مٹی اور گرین کلر دیکھ کر پوچھنے لگا اوہ یہ تو وہ عدینہ بولتے بولتے رکی وہ پالک صاف کرواتی ہوئی بنا ہاتھ دھوے اٹھ کر آ گئی تھی میں ابھی آتی ہوں وہ مشکل مسکرا کر کہتی وہ چیر گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی جہازیب آنکھیں چھوٹی کیے اسے جاتا دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر بیٹھی آپ مجھے ہماری پہلی ملاقات سے بلکل الگ رہی ہیں میں کنفیوز ہو رہا ہوں جہازیب نے پانی کا گلاس ٹیبل پر واپس رکھتے ہوئے پوچھا اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا جو آپ دیکھ رہے وہ اصلیت نہیں ہے عدینہ نے نارمل لہجے میں کہا لیکن مجھے آپ کا وہی روپ پسند ہے یہ دیسی لکھ کافی آکھ ورڈ ہے جہازیب کے لہجے میں ناغواری تھی آپ کو بیوی چاہیے یا مارڈن نظم کا چلتا پھرتا مارڈل عدینہ کا تیز چپتا لہجہ سن کر جہازیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا مس عدینہ آپ کے ڈیڈ نے مجھے سب بتایا ہے آپ کے بارے میں آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ جہازیب ارتضا آپ سے شادی کر رہا ہے ورنہ جس لڑکی کو اس کا اپنا فادر ہی اون نہ کرتا ہو اس کا اس معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے لفظوں کے تھپڑ اس کے موں پر مارتا وہ عدینہ کی روح کو زخمی کر گیا تھا وہ بنا کوئی جواب دیئے وہاں سے اٹھ کر آ گئی کار میں بیٹھ کر اس کے قبض سے رکے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے آپ نے تو مجھے کسی کو جواب دینے جتنا حق بھی نہیں دیا اسٹیرنگ پر زور سے ہاتھ مارتی وہ رو رہی تھی اس جبران نے مجھے تھپڑ مارا تھا اس سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے افراہیم نے کروفر سے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بات سمجھتا زید بھی مسکرائیا تھا ان دونوں کا روخ لائبریری کی جانب تھا شائستہ لائبریری میں نوٹس مکمل کر رہی تھی اسے وقت کا اندازہ نہ ہو سکا گھر سے فون آتے ہی اس نے وائبریٹ کرتے موبائل کو دیکھا ساڑھے پانچ کا وقت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی فون اٹھا کر جلدی گھر آنے کا کہہ کر وہ چیزیں سمیٹ کر لائبریری سے نکل آئی جنوری کے آوائل دن تھے پانچ بجے ہی سرخی چھا گئی تھی وہ تیز تیز چلتی مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب اس کا پیچھا کرتے افراہیم اور زید اس کے سامنے آئے کہاں جا رہی ہو میس بھیوٹی لوفرانہ انداز میں پوچھ کر وہ تالی مار کر ہستے تو شائستہ ان کے پاس سے گزر کر آگے آگئی اس وقت اس ایریا میں کوئی نہ تھا شائستہ نے ڈرتے و مزید تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے تھے وہ دونوں لڑکے اس کا پیچھا کرنے لگے تو شائستہ رونے لگی وہ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی تب ہی اس نے جبران کو دیکھا جو اپنی کار سے کچھ دور کھڑا فون پر بات کر رہا تھا وہ تیزی سے جا کر اس کی کار میں بیٹھ گئی اس نے شکر کیا کہ کار لاک نہیں تھی وہ دونوں بھی شائستہ کو اس کی کار میں چھپتے دیکھ چکے تھے دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر پوری سرار انداز میں مسکرائے تھے جبران فون پر بات کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار پارکنگ سے نکال لایا یونی سے کچھ دور آنے پر جبران نے دیکھا کہ ایک کار اس کی کار کا پیچھا کر رہی ہے تب ہی اس کی نظر پچھلی سیٹ پر نیچے جھکی شائستہ پر پڑی اس نے ایک جھٹکے سے کار روکی تھی تب ہی اس کی کار روکی تھی